اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا و لاغ میں میں نے اپنی بلوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے شام کے ٹائم سے شام کے ٹائم ماشاءاللہ سے ابھی بھی بارش ہوئی ہے اور موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا یہ دیکھیں جی چھت پر پانی کہ ابھی بھی نشان پڑے ہوئے ہیں بارش جیسے ہی رکھی ہے میں چھت پر آگئی ہوں میں نے سوچا تھوڑا سا انجوائے کرنوں اور ساتھ میں اپنے گھر کے کچھ کام کاج کرنوں یہ دیکھیں جی کپڑے میں لے کر آئی ہوں چھت پر ڈالنے کے لیے یعنی تاروں پر کپڑے ڈالنے ہیں اور یہ موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست موسم ہوا ہے چلیں جی میں جلدی سے نا تاروں پر کپڑے ڈالتی ہوں ساتھ آپ سے گپ شپ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں موٹیے کا پلانٹ اس کے لیوز دیکھیں کتنے عجیب ہو گئے اس کے لیوز جیسے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم ہمارے گھر میں اتنے پیارے پیارے پرندے آتے ہیں چھت پر اور ان پرندوں کو اس کا موٹیے کا ذائقہ اچھا لگا ہے اس کے لیوز کا تو وہ آ کر ان کے پتے جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے کر دیئے ہیں اور یہ جو ہے موٹیے کا پودا ماشاءاللہ سے پچھلے سال میں نے اس کی کٹنگ لگائی کیا اور دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہ تلسی کا پودا اس کی ماشاءاللہ سے ایک ایک لیوز کے اندر اتنی خوشپو ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا ایک لیوز بھی ہاتھ میں پکڑ لینا تو آپ کا ہاتھ جو ہے ماشاءاللہ سے کافی دیر تک میٹھی میٹھی اس میں سے خوشپو آتی رہے گی تو یہ جو تلسی کا پودا ہے اسی آج کل کیڑا لگ رہا ہے میں اب چھت پر آئیوں میں نے دیکھا ہے تو اب انشاءاللہ سے کل پرسوں تک میں اس کے اوپر سپریے کروں گی تو اب میں جلدی سے چھت پر کپڑے ڈال دیتی ہوں اور ساست موسم کا انجوائے کرتی ہوں ساست پلانٹس کو دیکھتی ہوں چھت پر جب بھی میں آتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ایسے ہی اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں گھر کے نیچے بھی میں کام پر ہوتی ہوں البتہ یہ ہے کہ میں چھت پر ساست کپڑے ڈالی ہوں ساست پلانٹس کو دیکھ رہی ہوں تو جب میں پلانٹس کو دیکھتی ہوں تو یہی میری آؤٹنگ ہوتی ہے چھت پر آ کر تو یہ دیکھیں جی جلدی سے میں نے کپڑے جو ہے تاروں پر ڈال دیتی ہوں اور میں نے نیچے جاتے سار ناج کھانا بھی بنانا ہے اور اس ٹائم تقریباً پانچ بچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کپڑے میں نے کوئی کھلی ڈال دیا ہے کپڑے جو ہے میرے دھولے پر پڑے تھے چھت پر آنے کا بس تھا کہ میں چھت پر جاتی ہوں لیکن اتنی کڑک اوپر دھوپ ہوتی ہے کہ میں سے چھت پر آیا نہیں جاتا ہے تو موسم کچھ اچھا تھا اس لئے میں جلدی سے چھت پر آ گئی اور اب میں نیچے آئی ہوں تو کھانا بنانے لگی ہوں کھانے میں آج میں نے بنانا ہے گھیا گوشت گھیا جو ہے تقریباً ایک کلو ہے میں نے اس کے چھلکے اتار لیا ہے اسے خوب اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اب میں نے لے لیا ہے دو عدد پیاس چھوٹے چھوٹے پیاس سے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے ایک میں نے کلی پوری لے لیا ہے لہسن کی ان ساری چیزوں کو میں پریشر ککر میں ڈال دوں گی اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی گوشت گھیا گوشت بنا رہی ہے تو گوشت میں میں مٹن کا گوشت یوز کر رہی ہوں اور ویسے بھی کھیا جو ہے وہ مٹن کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے تو ویسے بھی نہ چلے میں پہلے مسالہ جاتھ دال دوں پھر بعد میں بتاتے ہوں یہ دیکھیں جی ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے ثابت کالی مرچ کی ایک بادیان کا پھول لے لیا ہے دو بڑی الائچیاں لے لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے سرک مرچ کا ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے زیرے کا ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ تین چار لانگ اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ نمک لیا ہے نمک بعد میں آپ اپنے ذائقی کے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ویسے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہفتے میں کم از کم تین دن سبزیاں بنائیں سبزیاں ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالے ہیں اور اسے پریشر کو کر لگا دیا جسٹ پندرہ سے بیس منٹ کا میں نے پریشر کو کر لگا ہے اور اب پریشر کو کر کھولا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت گل چکا ہے گیا بھی گل چکا ہے اور میں نے اس کا اب جلدی سے تیز آگ پر پانی خوش کرنا ہے اور اس میں میں آئل ڈال دوں گی تقریباً آدھا کپ میں آئل ڈال رہی ہوں اب میں سوچ رہی ہوں کہ آئل جو ہے نا اسے ذرا آج کل کم کیا جائے آئل ہماری صحت کے لئے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اب میں تیز آگ پر اس کا پانی خوش کروں گی تو جھٹ پٹ سے نا یہ گیا جو ہے بن جائے گا ویسے بھی گیا جو ہے نا ہمارے جسم میں نا قوت مدافت پیدا کرتا ہے بہت زیادہ مزیدار گیا گوشت بند ہے مٹن میں تو اس کا فلیوری بہت زیادہ ہوتا ہے یقین کیجئے گا آپ آپ مجھے بنا کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا گیا گوشت کیسا بنا اور آپ بھی بناتے رہتے ہوں گے تو آپ کا کیا ہے وہ ہے طریقہ مطلب جو بھی آپ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس طریقے سے بھی آپ لازمی بنائیے گا یہ دیکھیں جو میں نے تیز آگ پر جلدی سے اس کا پانی خوش کر دینا ہے گیا گیا گوشت جو ہے میں اس کے ساتھ روٹیاں آج بنا رہی ہوں چاونوں کے ساتھ اگر آپ نے گیا گوشت بنانا ہے تو پھر زیادہ شوربے والا بنائیے گا لیکن میں روٹیوں کے ساتھ بنا رہی ہوں تو میں نے اب اس کے اندر خوبصورتی کے لیے تین وہ گول گول جو مرچے ہوتی ہیں وہ ڈال دی ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی ٹیسٹی ماشاءاللہ سے بن رہے ہیں بہت اچھی خشبوریں آ رہی ہیں البتہ نا مجھے گیا بہت زیادہ پسند ہے میرے ہسپران کو بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں یا بچوں کو بھی پسند نہیں مجھے ماشاءاللہ سے سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں تو ویسے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے کے تین چار دن ہم سبزیاں بنائیں بقایا دن میں ہم دالیں اور گوشت وغیرہ بنائیں لیکن کوئی بھی نا اصول سے نہیں آج گل چلتا ہے ہر ایک کو بس ہوتا ہے کہ اچھا کھانا بنانا ہے چٹکھارے دار چیزیں بنانی ہے صحت کانی ہم لوگ اتنا سوچتے ہیں حالانکہ ہمیں اپنی صحت کو پہلے رکھنا چاہیے بعد میں نا لائف کے دوسرے میٹرز کو رکھنا چاہیے بوٹی کے ساتھ گھیا بہت مزیدار لگتا ہے اور یہ دیکھیں گوشت میں نے اتنا گلائے کہ ہلکا سا میں نے نوالہ لگایا فوراں سے بوٹی ٹوٹ گئی ہے اتنا بنانا چاہیے اور اس کے بعد آج میں نے میٹھا بنانا ہے میرے بچوں کی فاص فرمائشہ کہ ماما میٹھا بنایا جائے اور میٹھے میں نا میرے بچوں کو کسٹرڈ سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے ایزی بھی کسٹرڈ ہی ہوتا ہے کسٹرڈ جو ہوتا ہے تو خیر میں اب جلدی سے کھانا کھا کر پھر میٹھے کی طرف ہوتی ہوں اور یہ میں نے دور جو ہے اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں میٹھا بناوں گی میٹھا جو ہے یہ بھی ہمیں ہفتے میں ایک دن تو لازمی اپنے گھر میں بنا لینا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میٹھا بنائیں بچوں کے لیے بچے بہت خوش ہو کر میٹھا کھاتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی بنائیں لیکن میٹھا جو ہے نا اس میں چینی کم رکھا کرے بچوں کے لیے آپ جب بھی بنائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچوں نے اپنی پسند کی سارے بسکٹ وغیرہ لے آئے ہیں بچوں نے کہا ماما اس کے ساتھ ان کی لکھ کو ریڈی کرنا ہے بیسی کلی تو میں اپنے بچوں کی فرمائش پر آج میٹھا بنا رہی ہوں تو آپ بھی مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کی فرمائش پر میٹھے میں کیا کیا بناتے ہیں آپ کے گھر میں کیا چیز زیادہ میٹھے میں پسند کی جاتی ہے تو کسٹرڈ جو ہے اس کا تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے ہر ایک کو آتا ہے بہت ہی آسان اس کا طریقہ ہے دودھ کو بوائل کیا اور تھنڈے دودھ کے اندر ہم نے اس کسٹرڈ کو مکس کرنا ہے اور کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنے دینے یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے تو چلیں جی میں جلدی سے اسے مکس کر دوں پہلے تو ڈال دوں وہ بھی ڈال دے ہوئے بہت دیل لگ رہا ہے چھوٹا سا پیکٹ ہے اور پاؤڈر سا نکلتا ہی جا رہا ہے چلیں جی اب جلدی سے اسے مکس کرتی ہوں بہت ٹیسٹی کسٹرڈ بھی ہوتا ہے مینگو فلیور میرے گھر میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا ویسے سٹوبری فلیور بھی اچھا ہوتا ہے لیکن مینگو فلیور جو ہے وہ بچوں کے حساب سے بچے ایسی چیزیں مینگو وغیرہ دودھ میں مکس کر دیا خوب اچھے سے اب میں چمچ اس میں حلاتی رہوں گی چمچ کو ہم نے تقریباً پانچ سے دس منٹ اس میں حلاتے رہنا ہے چولے کو چلتے رہنے دینا ہے تاکہ یہ جو کسٹرڈ میں نے ڈالا ہے خوب اچھے سے پک جائے اس میں یہ دیکھیں جی اتنا یہ گاڑا ہو گیا زیادہ گاڑا جو کسٹرڈ ہوتا ہے بہت زیادہ جمع ہمارا تھک کسٹرڈ وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اس طرح سے کسٹرڈ میرا ریڈی ہو گیا یہ جب چولا ہم بند کر دیں گے اس کے بعد بھی دس منٹ ہم نے اسے چھوڑے رکھنا ہے مطلب یہ چمچ ہا لاتے رہے چولے بند کر کے بھی تاکہ اس کے اوپر نا ایک عجیب سی جو بلائی آ جاتی ہے وہ نہ آئے تو اس میں میں نے چینی ڈال دیا چینی میں نے اس میں تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ڈالی ہے تو اپنا چینی جو ہے زیادہ تیز میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا ہے ہلکا میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا ہے میں نے اس میں مناسب سا میٹھا کر دیا ہے اپنے ذائقی کے حساب سے اور اب اسے میں پکتا رہنے دوں گی تقریباً پانچ منٹ چینی ڈال کر بھی میں اسے پکتا رہنے دوں گی پانچ منٹ تک پکاؤں گی پھر اس کے بعد چولے کو بند کر دوں گی اس طرح سے ہلکا سبس کسٹرڈ کو نہ تھنڈا ہونے دوں گی پانچ منٹ کے لیے اور ادھر اب میں یہ کیک وغیرہ چیزیں ساری پلیٹ میں ون بائی ون ڈال دیتی ہوں اور اس کو اپنا جلدی سے اس کی خوبصورتی کو ریڈی کرتے ہیں باول میں ڈالتی ہوں میں یہ دیکھیں جی جب ہم باول کے نیچے کسٹرڈ کو رکھتے ہیں یہ کیک کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا دور ڈال دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا کیک جو ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے BRimmer یہ دیکھیں ایک نیچے والی پر میں نے دودھ ڈال دیا اور ایک والی کے اوپر میں نے دودھ نہیں ڈالا اسی لئے وہ اوپر ابھی تک تھہرا ہوا ہے اب میں اس کی سائیڈ پڑھنا پیارے پیارے کر کے بسکٹ سجا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بسکٹ بہت پیارے لگتے ہیں بچوں کے لئے میں ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے بچوں والی اس کی لک ریڈی کر رہی ہوں بچے خوش ہو کر کھا لیں بچوں کو بھی پتا لگے جی ٹیسٹی سی چیز بن گیا یہ دیکھیں بسکٹ مستہ رتا گر گیا ہے چلیں جی میں جلدی سے اس کی خوبصورتی کو ریڈی کرتے ہیں اور آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کیا میتھے میں شوک سے بنتا ہے کیا چیز آپ کے گھر والے میتھے کو پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا یہ میں نے اپنی پوری فیملی کے لئے بنایا ہے اور طیب صاحب جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے لئے میں نے ایک علیدہ سے باول میں بنایا ہے یہ دیکھیں جی یہ طیب صاحب کے لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے لئے میں ایک پیاری سی لک ریڈی کروں گے تاکہ میرا بیٹا ذرا خوش ہو کہے ماما نے میرے لئے سپیشلی ایک چیز بنائی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری سی لک ریڈی کی تھی ماشاءاللہ سے طیب بہت خوش ہو رہا اتنا انسپائر ہوا گئے ماما سپیشلی میرے لئے اتنا ماشاءاللہ سے وہ خوش ہو رہا یہ دیکھیں جی سینٹر میں میں نے چاکلیٹ رکھ دی بہت ہی ٹیسٹی بناوا ہے آئی ہوپ آپ کو میرے آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ کی طرف سے مجھے انام ہوگا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا آپ نے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ میری پہلی بائٹ آپ سب کو اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر